قابل قضر ناظرین اسلام علیکم خریداری کے بعد کار کے حوالے سے کچھ ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے مرکزی ذمہ داری کار کی مینٹیننس ہے لیکجری ہو تو سونے پر سوہا گا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ویڈیو میں آٹھ مہنگی اور بیس بائیس میں مینٹیننس کے حوالے سے سب سے زیادہ مہنگی کاروں کو دیکھیں گے نمبر آٹھ جیگوار ایف پیس کو دس سال استعمال کریں گے تو مینٹیننس کی مد میں سولہ ہزار ڈالرز سے کچھ اوپر اخراجات آئیں گے ایف پیس کو ایکس سیون سکس ون کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے اس کی نقاب کشائی 2015 کے انٹرنیشنل موٹر شو میں کی گئی تھی جب سے یہ مقبول ترین برانڈ میں سے ایک ہے ملک ہے یونائٹڈ اینگڈم نمبر سات رائسلر سیبرنگ یہ دس سالہ مینٹیننس سے سترہ ہزار ایک سو ڈالرز ہے ملک ہے امریکہ اس کی پروڈکشن انیس سو چورانوے سے دو ہزار دس تک تھی دو ہزار دس کے بعد بھی اونر کے لیے مینٹیننس میں کوئی فرق نہیں پڑا اس کے باوجود یہ مہنگی کار پسندیدہ سمجھی جاتی ہے انورٹیبل ہو یا سیڈان یا پھر اوپے لینڈ روور رینج روور چھٹے نمبر پر ہے اس کی دس سالہ مینٹیننس اٹھارہ ہزار دو سو اٹھائیس ڈالرز ہے ملک ہے یونائٹڈ اینگڈم اقتدہ نائنٹین سکٹی نائن میں ہوئی اس کے دوسرے برانڈ بھی ہیں جیسے سپورٹ اور ویل آر سپورٹ کی مینٹیننس انیس ہزار ڈالرز کے قریب چلی جاتی ہے ہمیں کیا فکر ہمارے پاس تو خیر جانے دیں پچھوے نمبر پر مرسیڈیز بینڈ سپرنٹر ہے دو ہزار بائیس میں اس کی مینٹیننس تھرہ ہزار چھے سو چونٹیس ڈالرز ہوگی انیس سو پچانوے میں جرمنی نے پیش کی یہ عام لیکجری کار نہیں کمرشل وین ہے اس کے مختلف برانڈز ہیں جیسے فورڈور دوڈور پک اپ اور منی بس وغیرہ سپرنٹر کی دس سالہ عوصت مینٹیننس بھی انیس ہزار ڈالرز کے قریب ہے بی ایم ڈبلو ایک سیریز جرمنی نے دو ہزار سترہ میں پیش کی دو ہزار بائیس میں دس سالہ مینٹیننس اٹھارہ ہزار نو سو ڈالرز رہے گی سب سے مہنگی بی ایم ڈبلو ایکس سکس ہے جو ایرو ڈائنامک اور لیکجری ڈیزائن ہے عمرہ اور روسہ ایسی گاڑیاں رکھتے ہیں ان کو مینٹیننس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے بھلا سوچئے نمبر تین ریم رو ماسٹر کارگو وین امریکہ میں دو ہزار چودہ میں پیش کی گئی دس سال کی مینٹیننس کے لیے جیب میں کم سے کم بیس ہزار ڈالرز ہونے چاہیے یہ کار کی معنی دستعمال نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ بہت مینٹیننس مانگتی ہے رو ماسٹر چار ہزار چھے سو سی پاؤنڈز کا وزن لے جا سکتی ہے یہ لیکجری اور سیفٹی خصوصیات کی حامل ہے اس کا موازنہ مرسیڈیز بینز اس پرنٹر سے کیا جا سکتا ہے پورشے کے این کا نمبر دو ہے سلویکیا نے دو ہزار تین میں پیش کی دس سالہ مینٹیننس بیس ہزار ڈالرز ہے پورشے کے این نہ صرف مینٹیننس کے اعتبار سے سب سے مہنگی ہے بلکہ بزادے خود بھی سب سے گرہ لیکجری کار ہے ہمیں کیا ہم تو اپنی سائیکل پر خوش ہیں کم خرچ بالا نشین نمبر ایک پر کون ٹارزن ہے امریکہ کی ریم تیس سو دو ہزار نو میں سامنے آئی دس سالہ مینٹیننس کے اعتبار سے ساڑھے سترہ ہزار ڈالرز سے لے کر اچیس ہزار آٹھ سو چوالیس ہزار ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے ہیوی ڈیوٹی پک اپ ٹرک جیسی ہے ریم پیتیس سو امرہ ہزار پونڈز تک تو کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے بہت خوب ہنکس فور واشنگ